سیدھے آئیے نوکلیر ایران آپ نے دیکھا اب اگلی زرہ وال دیکھئے اور تصویروں کو دیکھے گائے سیلیوٹ بائی گرافک ٹیمز میرے سیوگی گوپال نے کی جنہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا یہ دیکھے زرہ وشویو تین یہ دیکھے اور پیچھے دیکھے اب جو جانکاری ہے نوکلیر وار کا سین پوتن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سٹولٹن بگ ہے پولنڈ ہے اور زیلنس کی ہے یہ کہانی کیا ہے یہ بڑی خطرناک کہانی ہے آج زرہ دیان سے دیکھے گا آوی آنڈا برینک آف آ نوکلیر وار بریکنگ اور شوٹ راہول روس کی نیٹو سے ودونسک بار کی دیاری بریک کریے زرہ روس کا کام چھٹکا میں سینہ کا یوں دھبیاس دشمن سے زینی بیس کی رکشہ کی لائیف ڈریل یہ دیکھے زرہ سیما پر دشمن دیشوں کو چکمہ دینے کی ٹریننگ یہ بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آمین سب کریے گا زرہ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھے زرہ روس کی نیٹو سے ودونسک بار کی دیاری یہ دیکھے زرہ روس کے کام چھٹکا میں سینہ کا یوں دھبیاس یہ دیکھے زرہ دشمن کے سینی بیس کی رکشہ کی لائیف ڈریل یہ دیکھے زرہ سیما پر دشمن دیشوں کو چکمہ دینے کی ٹریننگ یہ دیکھے زرہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بریکنگ سیدھ آئیے بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے پلے کریے گا راہل یوکرین کے اوٹسا پر روس کا وناشک حملہ بریک کریے زرہ فیول سٹوریج پر بیزائل اور ڈرون سے حملہ یہ دیکھے زرہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھ آئیے یوکرین کے ملٹری فیسلیٹی تباہ کر رہا ہے روس بریک کریے اس وقت کی بڑی کبھار یوکرین کے ایک سو سب در ملٹری فیسلیٹی تباہ یوکرین کے فیوریا ڈرونز گوازگاہ آرٹلری سسٹم تباہ یہ اس وقت کی بڑی کبھار سیدھ اس کے فلور پر آئیے اور ہمارے جتے بھی درچک ہیں راہل ایک بار کیم فور پر آئیے گا ہمارے جتے بھی درچک ہیں پلیز بی آنہ سٹینڈ بائی پلیز بی آنہ سٹینڈ بائی میں آپ کے پاس اب سے کچھ شڑوں میں بتانے والا ہوں کی رشیا کا نیوکلئر تیاری کیا ہے اور وہ پسلے اٹھالیس گھنڈے میں تہاں سے آگے بڑھئی ہے سیدھ آئیے اور منیش سے پہلا ٹھیک یہ اب جو میں زرارہ ہوں ختم ہو رہی ہے یوکرین کی امید روسی حملے سے یوکرین کی ایک سو ستر ملٹری فیسلیٹی تباہ ہو گئے ڈرونز آٹلری فیسلیٹی کو نشانہ بنایا گیا یوکرین کی نو مارٹ آر سکوٹ نو مارٹ آر سکوٹ بھی چوبز گھنٹے پہ ختم یہ اس وقت کی بڑی کبر اب آج کی بڑی کبر ایک اور میں دکھا رہا ہوں بریکنگ اور شوٹ کے ساتھ رہول فرنٹ لائن پر روس کی بڑی تیاری بریک کر یہ زرارہ شوٹ کے ساتھ سموک سکرین سے یوکرینی ڈرون کو چکمہ دے گا روس یہ دیکھیں زرارہ روسی دھوے کی مشین یہ دیکھیں یہ سموک سکرین کریٹ کیا گیا ہے ٹی ڈی اے 3 فرنٹ لائن پر تحنات کی گئی ہے یہ دیکھیں زرارہ دوے کی آر میں روسی سینکوں کے آگے بڑھنے کی تیاری یہ دیکھیں زرارہ اس کے دونوں ونڈو کے وشول دکھائیے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دونوں ویڈیو دیکھیں اب یہ سموک سکرین تیار کی جا رہی ہے جو کی بہت ایک الگی ٹیکنیک ہے پہلے انڈین آرمی میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہے ورلڈ آور آرمی میں اس کے بڑے بڑے کیپسولز ہوتے تھے اب انہوں نے ٹرکس لگا دیئے یہ اپنے آپ میں امپروائزیشن ہو رہا ہے روس یوکرین تقرار سے وشوید کا خطرہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کھا بار نیٹو سیمہ پر روسی نیوکلیم میزائلیں تینات روس کر رہا ہے سکینڈر ایم میزائلوں کی تیناتی فنلنڈ سیمہ پر میزائل برگیٹ کا گھٹن بیلا روس میں پہلے سے تینات ہے روسی نیوکلیم ویپن فلور بریکنگ بڑی کھا بار پھر بریکنگ اور شاٹ روس نیٹو تقرار سے وشوید کا خطرہ بڑی کھا بار نیٹو سیمہ پر روسی نیوکلیم میزائلیں تینات روس کر رہا ہے سکینڈر ایم میزائل کی تیناتی فنلنڈ سیمہ پر میزائل برگیٹ کا گھٹن بیلا روس میں پہلے سے تینات ہے روسی نیوکلیم ویپن بڑی کھا بار بریکنگ اور شاٹ یہ اس وقت کی بڑی کھا بار دکھائیے ذرا روس نیٹو تقرار سے وشوید کا خطرہ یہ دیکھیں ذرا نیٹو سیمہ پر روسی نیوکلیم میزائلیں تینات روس کر رہا ہے سکینڈر ایم میزائل کی تیناتی یہ اس وقت کی بڑی کھا بار یہ بڑی کھا بار سیدھ اس کے فلور پر آئیے راہل بگر میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا یہ دیکھیں نیٹو سیمہ پر روسی نیوکلیم ویپن یہ اس وقت کی بڑی کھا بار یہ ہماری ٹیم جو ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا یہاں پر یہ دیکھیں ذرا روس اور نیٹو کے بیچ ٹینشن سے وشوید کی زمبابنہ یہ دیکھیں نیٹو سیمہ پر روس تیزی سے کر رہا ہے نیوکلیر ویپن کی تیناتی یہ دیکھیں نیٹو سیمہ پر روسی نیوکلیر کیپبل میزائلوں کی تیناتی سیمہ پر ویپن ڈپو کے پاس اسکینڈر ایم میزائل تینات کر رہا ہے روس فنلن کے ساتھ اپنی سیمہ پر برمانو سکشم میزائل تینات ہیں ایک اور بڑی کبر راہل سیدھے آئیے فلور بریکنگ لیجئے گا یوکرین کو ملے گی امریکی لانگ رینگ میزائلیں بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار اگلے ہفتے مل سکتی ہیں ایٹی اے سی ایم ایس امریکہ نے دیئے ایٹی اے سی ایم ایس دیئے جانے کے سنگیت دراہل بریکنگ اور شاٹ دکھائیے بڑی کبر امریکی سینٹر مارک وانڈر نے بھری حامی یہ دیکھئے زرا یہ لانگ رینگ میزائلیں ہیں اگر یہ آگئی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کیا ہونے والا ہے یہ بڑی کبر میں دکھا رہا ہوں امریکی میزائلوں سے مہا بدونس ہوگا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس وقت کی بڑی کبر میں دکھا رہا ہوں یہ آئیے زرا اب جو میرے پاس جانکاری آ رہی ہے وہ یہ ہے آپ سیدھے دیکھیں اگلی بڑی کبر یہ اس وقت کی بڑی کبر بریک کریے راہل پہلے فور پر آئیے پھر فلور پر آئیے پولنڈ میں ہو سکتی ہے نیوکلیو ویپن کی تینادی بریک کریے زرا نیٹو کے نیوکلیو ویپن کی ہو سکتی ہے تینادی پولنڈ کے راشپتی آندریش دودھا کا اعلان پولنڈ نیوکلیو ویپن رکھنے کو تیار نیٹو کو مضبوط کرنے کے لئے نیوکلیو ویپن رکھیں گے بڑی کبر فلور پر آئیے فلور بریکنگ یہ اس وقت کی بڑی کبر راہل رشیا کی نیوکلیو ویپن کی خبر نکال کر رکھے گا پولنڈ میں ہو سکتی ہے نیوکلیو ویپن کی تینادی نیٹو کے نیوکلیو ویپن کی ہو سکتی ہے تینادی بڑی کبر پولنڈ کے راشپتی آندریش دودھا کا اعلان پولنڈ نیوکلیو ویپن رکھنے کو تیار یہ بڑی کبر ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے زرا یہ دیکھئے زرا پولنڈ میں ہو سکتی ہے نیوکلیو ویپن کی تینادی یہ دیکھئے الگ شوٹ نیوگلی ویپن کے یہ دیکھیں نیٹو کے نیوگلی ویپن کے ہو سکتی ہے تینا تھی یہ جانکاری آ رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی قبر میں دکھا رہا ہوں اب جو ہمارے پاس جانکاری ہے رشیا اور پولنڈ یہ دونوں تیاری کر چکے ہیں اگر یہ کہا جائے کیا نیوگلی وار کی میں اس پر سب ہی ریاکشنز لینا چاہوں گا لیکن یہ دیکھیں پرمانو میزائل تھینات پولنڈ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوگلی ویپنز تیار کیے جائیں اب سیدھ آئیے اب سیدھ اس کے فلور پر آئیے اور رشیا والی بریکنگ اور راہو البنگل میں چلائیے گا یہ دیکھیں پولنڈ کی نیوگلی تھیاری جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے پرمانو ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہے پولنڈ پولنڈ میں ہو سکتی ہے نیوگلی ویپن کی تیناتی بڑی خبر پولنڈ نے دیئے نیٹو دیش کے نیوگلی ویپن کی تیناتی کی سنکیت بڑی خبر راشپتی آندریج دودھا نے کہا نیٹو کے ہیسٹن فلائنگ کو مضبوط کرنا ضروری آندریج دودھا نے کہا کہ بیلانوس میں نیوگلی ویپن تینات ہے راہل فلور پر منیش کو ہم ڈسکیشن ملائیں گے اور دو بریکنگ دو شاٹ میں راہل میرے ساتھ وہ آئیں گے راہل سنہ سار سیدھے چلیے منیش یہ سیدھے 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 نیوگلیر ٹرگر ہے آپ بلکل دیکھئے روس کے ویدیش منترالے نے تو یہی ریاکٹ کیا ہے روس کے ویدیش منترالے کا کہنا ہے کہ پولنڈ اگر اپنے یہاں امیرکی پرمانو ہتھیاروں کو رکھے گا تو ویسے حالات میں جب روس بنام ناٹو کی جنگ ہوگی جو کی ہو نہیں ہی ہے تو تب روس جو ہے پہلا ٹارگیٹ پولنڈ میں موجود ان امیرکی پرمانو ہتھیاروں پر کرے گا تو جاہیر ہے کہ اس کے بعد کتنی بڑی پرمانو تباہی ہوگی یہ آپ سمجھے سب سے بڑی بات ہے کہ ایک کے بعد ایک آشنکہ جو ہم لوگ جتا رہے تھے وہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے دیکھیں کبھی امرکہ کہتا تھا کہ ہم لمبی دوری کی مسائلیں نہیں رکھیں گے ہم روس سے قریب نہیں جا رہے لیکن ہو کیا رہا ہے فنلینڈ اور سویڈن ناٹو کے سدس بن چکے ہیں فنلینڈ اور سویڈن میں بھی امرکہ اپنے پرمانو ہتھیاروں کو رکھنے جا رہا ہے پولنڈ میں بھی رکھنے جا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف روس کو یہ بھی آشنکہ ہے کہ رومانیا کے جریے امرکہ اور فرانس کی سینہ اوڈیسا کے بیتر گھش چکی ہے تو روس کو لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت ناٹو اس پر حملہ کرے گا اب اس پر حملہ کرے گا اس سے پہلے کہیں روس حملہ نہ کر دے اس طرح کا ایک روس میں لگاتار تھاٹ چلنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس بنام ناٹو کی جنگ کو شروع ہونے سے آپ نے جو میری خبر کو ٹیز کیا ہے میں آگے بھی یہی بتانے والا ہوں سیدھے آئیے کیم فور پر پھر فلور پر بڑی کبر راہول تین بریکنگ تین شوٹ تیار رکھے گا پششمی دیشوں کو روس نے دی نیوکلئر حملے کی دھمکی بریک کریے ذرا پرمانو شکتیوں سے سمپند دیش آپس میں بڑھ سکتے ہیں یوکرین کی وجہ سے روس نیٹو کے بیش ٹکر ہو سکتی ہے روس نیٹو جنگ ہوئی تو دنیا میں تباہی ہوگی روسی ودیش منتری سرگی لیوروف کی چیتاونی امریکہ کو بریکنگ فلور بریکنگ لیجیے اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھیں اور راہول جو تبہلے دولوں بریکنگ لیجی اس کے ساتھ اس کو ہم تیار رکھے گا پششمی دیشوں کو روس نے دی نیوکلئر حملے کی دھمکی بڑی کبر پرمانو شکتیوں سے سمپند دیش آپس میں بڑھ سکتے ہیں بڑی کبر یوکرین کی وجہ سے روس نیٹو کے بیش ٹکر روس نیٹو جنگ ہوئی تو دنیا میں بڑی تبائی ہوگی روسی ودیش منتری سرگی لیوروف کی امریکہ اور نیٹو کو چیتاونی اس کے وال پر آئیے فلور پر آئیے راہول اور اسے پہلے والی بریکنگ بھنگل میں چلائیے گا بڑی کبر نیوکلئر پاور میں تکرار روس نے پششمی دیشوں کو نیوکلئر حملے کی دھمکی دے دی اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھیں ذرا روس نے پششمی دیشوں کو موسکو سے سیدھے وار کی دھمکی دیئے یوکرین کی وجہ سے پششمی دیشوں اور نیٹو کے بیچ ٹکر ہوگی پرمانو شکتی سے سمپت دنیا کے دیش آپس میں بڑی کبر روس ورس پششمی دیشوں کے بیچ جنگ سے دنیا میں بھیشن تبائی سیدھے راہول تینوں بریکنگ تینوں شاٹ اور میرے ساتھ سیدھے چلیے جنل سنہ سر کے پاس سنہ سر یہ ایشو کتنا سیریس ہو گیا ہے اب یہ صرف ایڈ لیبنگ ہے یا پھر یہ کچھ بہت زیادہ سیریس دکھا رہا ہے دیکھیں یہ سیریس ہے اس کو سیریس لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں اسٹرن اور ویسٹرن فلانگ جو ہے نیٹو کا اس کے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہنڈرڈ بیت سکسٹی ون نیوکلر گیوٹی بہت جو نیٹس سٹیٹس کے ہیں وہ پانچ کنٹریز میں ہیں یا دی آپ دیکھئے تو جرمنی نیدرلینڈ اس کے علاوات جرمنی اور بیلجین میں ہے اس کے علاوات اٹلی میں ہے اور ٹرکی میں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں پولینڈ میں پولینڈ میں یادی آتا ہے تو پولینڈ کے اولو بیلاروس میں آپ نے بتایا ٹیٹس کے علاوات یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل فنلینڈ کا جو پورا فرنٹیج ہے وان تھاؤزن 364 یہ سب سے ڈنجرس ہے کیونکہ اس کے اوپر میں وہاں اس نے آج ایک مسائل بریگیڈ کی بات ہو رہی ہے سکندر مسائل جو ڈپلائی ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ویسٹ ایشیا سے سی اے گیویٹ کرے گا اندین اوشن اس کے بعد آٹک ریجن میں یہ جانا ہے آٹک میں فنلینڈ کے اندر میں اور کولا پینسولا جو ہے وہاں پر ان کی ندن پلیٹ ہے ٹوٹل وہاں پہ نیوکلیر سامرینز کا جماع وڑا ہے رشیہ آپ کو لگتا ہے that we are on the brink of a nuclear war سر ابھی تو دیرے دیرے یہی دکھا رہا ہے ایران بھی آرہا ہے آپ میرے ساتھ بنے رہیے سر میں اگلی بریکنگ اور شورٹ جو اپنے درشکو کو میں نے دکھائی تھی ایک بار پھر سے دکھانا چاہوں گا اکرین کو دیے ایٹی ایسی ایمیس دیے جانے کے سنکیت امریکی سینیٹر ماک وارنر نے بڑی عامی یہ دیکھئے ذرا سیدھے آئی ایس کے فلور پر کیا بات کریں یہ دیکھئے ذرا امریکی میزائلوں سے مہا ویدونز بڑی کبار ہے امریکہ سے یکرین کو لانگ رینج ایٹی ایسی ایمیس مل سکتی ہیں بڑی کبار اگلے ہفتے ہی آدھنیک ایٹی ایسی ایمیس کی ڈیلیوری ممکن ہے یہ جانکاری امریکی سینیٹر ماک وارنر نے کہا امریکہ لمبے وقت سے تیار کر رہا ہے اپنی مزائل امریکہ نے ایک سٹھ بلین کی سینس آئیتہ جو ہے وہ دے دی ہے یہ اس وقت کی بڑی کبار تین سو کلومیٹر تک حملہ کر سکتی ہے ایٹی سی ایمیس ایک اور بڑی کبار سیدھے یہی سے فلور بریکنگ ہم لینے جا رہے ہیں یوکرین میں نیٹو تینات کرے گا فائٹر جیٹ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار نیدرلینڈز اٹھارہ ایف سکسین یوکرین کو کرے گا تینات بڑی کبار روس کو چنوٹی دینے کی نیٹو کی تیاری روس نے ایف سکسین کو لے کر دی بڑی دم کی یوکرین میں موجود سبھی ایف سکسین کو مار گرائیں گے یہ دیکھیں بریکنگ اور شوٹ دکھائیے راہل بڑی کبار یوکرین میں نیٹو تینات کرے گا فائٹر جیٹ بڑی کبار یہ دیکھیں نیدرلینڈز اٹھارہ ایف سکسین یوکرین میں کرے گا تینات روس کو نیٹو روس کو چنوٹی دینے کی نیٹو کی تیاری بڑی کبار راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی کبار یہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے یہ ہمارے پاس جو جانکاری آرہی ہے یہ چنتا جنک ہے یہ دیکھئے دونوں بریکنگ دونوں شوٹ ایک طرف ایٹی اے سی ایم ایس دوسری طرف جو جانکاری آرہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پار ایف سکسین مل رہے ہیں اگلی بریکنگ اور شوٹ لیجے گا جی پی ایس جامنگ سے چھالیس ہزار فلائٹس برباوت بریٹش ویمانوں نے کی نیوگیشن میں دکھت کی شکایت ٹکر آف کریں بیلٹک ریجن میں فیک سگنل کی شکایت ڈیلی میل کی ریپورٹ میں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یہ دیکھئے سیدھ اس کے فلور کو دکھائیے بریٹش ویمانوں پر روسی اٹیک یہ دیکھئے یہ جامنگ اٹیک ہے بیسیکلی اگر میں اس کو پولائٹلی آپ کو بتاؤں ویری ویل میٹ گرافکس یہ دیکھئے بریٹش ویمانوں پر الیکٹرونک اٹیک کی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے یہ جانکاری ہے اگز دوہزار تیئیس سے باٹ دوہزار چوبیس تک چھالیس ہزار ویمانوں نے شکایت کی ہے ہر ہفتے ساڑھے تین سو الیکٹرونک جامنگ کی شکایت درج کی گئی ہے یہ جانکاری ہے بریٹش ویمانوں نے سیڈلائن نیوگیشن میں کھرابی کی شکایت کی ہے بیلٹک ریجن بلیک سی اور پور بھی بھومت دس آگر میں سب زیادہ شکایت ہیں غلط سگنل جی پی ایس نیوگیشن اور نیوگیشن ٹراب کی شکایت کی گئی ہے یہ جانکاری آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبار بریٹش ویمانوں نے یکرین میں سینکوں کی بھاری کمی بریٹش ویمانوں نے نئے سینکوں کی بھڑتی کریں گے زیلنس کی بڑی کبار یہ دیکھیں یکرینی سینہ کو یوگا لڑاکوں کی ضرورت یوگا لڑاکوں لڑاک کے تقنیق میں بہتر زیلنس کی نے کہا